دوستو آپ اگر KVS انٹرویو 2023 کے لیے جا رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو آپ کی جو ہوویز کیا ہیں وہاں سے ریلیٹڈ قویشنز اور آپ کی سٹرنٹھ اور ویکنیس کیا ہوتی ہے یہاں سے قویشنز فار شور ہیں کہ آپ کو مند لے والے ہیں ہر بار کی KVK ایکزام کے ایک کومن قویشنز میں آتا ہے یہاں پر ہم آپ کو آئیڈیا دیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کن چیزوں کا آپ کو رکھنا ہے دھیان اور ایسے میں کن کو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کے انٹرویو کے جب سوال پوچھے جاتے ہیں اس میں آپ کو شامل کرنا ہے اگر آپ نئے ہیں تو مہش اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے ویل آئیکن کو پریس کرنا بلکل سے مت بھولیے گا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا اگر وہاں سے بھی نوٹیفکیشن نہیں ملنا ہے تو ٹیلیگرام چینل آپ ضرور جڑے اسے آپ ضرور جڑے اس کا بھی نام مہش اکیڈمی سے ہی ہے یہاں پر ہووی کی بات کریں ہووی یا ہماری جو عادتیں ہیں جب ہمارے شوق کو لے کر کے بات کریں تو آنکھی habit جو ہے وہ ہمارے عادت سے جڑ جائے گا ہووی کی بات کریں ہمارے شوق کو لے کر کے بات کریں تو شوق کیا ہوتا ہے آپ کہیں نہ کہیں جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین میں یا پھر ہر ایک دوسرے یا تیسری دن جسے آپ اپنے use میں لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں وہی تو آپ کی ہووی ہوتی ہے آپ کو کھانا بنانا پسند ہے آپ کو cooking پسند ہے تو آپ ایسا تو ہے نہیں کہ ایک مہینہ بنائے پھر ایک مہینہ آپ کھانا نہیں بنائے آپ کو cricket کھیلنا پسند ہے تو آپ کوشش کروگی کہ آپ ڈیلی cricket کھیلنے جاؤں نہیں تو دوسرے یا تیسری دن تو آپ ضرور جاتے ہو یہاں پر اگر میں بات کروں کچھ اور hobbies کو لے کر کے کہ اور کیا hobbies ہو سکتی ہیں میں نے کہا مجھے art یا creative art کرنا جو ہے وہ پسند ہے تو آپ اکثر دو یا تین دن میں یا ہر دن آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کروگی ٹھیک ہے painting کا شوق ہے کہنے کا دوست مطلب یہ ہے جو بھی hobby آپ وہاں پر mention کریں گے اگر آپ cricket بول رہے ہو تو cricket کے بارے میں جتنے بھی آپ کی current affairs کی چیزیں ہیں جو بھی آپ کا knowledge ہے وہ آپ کے ساتھ میں بہت اچھے سے ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ یہ اگر آپ cricket بول رہے ہو تو جتنے بھی آپ کی انڈین cricket team کی بات کریں ومنز کو لے کر کے بات کریں آپ وشوا کو لے کر کے بات کریں وہ ساری چیزیں ساری recent trophies آپ کو پتا ہونی چاہیے اگر آپ cooking کے بارے میں بات کرتے ہو تو بلکل آپ سے ساری چیزیں پوچھی جا سکتے ہیں اور وہاں پر یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کوئی boy اگر پولتا ہے cooking تو وہ ایسا سوال پوچھ سکتے ہیں ارے یہ کام تو لڑکیوں کا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ gender bias والا question پھر بھی آپ سے یہ سوال put up کر سکتے ہیں ایسا میں آپ کو بتانا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں جب ہم بات کرتے ہیں اس کو explain کرنا ہوگا کہ آپ نے cooking بولا ہے تو آپ کا وہ ground کیا ہے ایسا میں بولنے کا اس سوال کو کہنے کا اس جواب کو بتانے کا gardening کا شوق ہے مطبع یہ سارے آپ کے hobbies میں آپ شامل بھی کر سکتے ہو جو میں آپ سے بول رہا ہوں میں نے کہا creative art کی بات ہوگئی music کی بات ہوگئی music سننا پسند ہے تو music میں بتا دیجئے ساری چیزیں ہیں awards وغرہ painting کی بات cooking ہے gardening میں نے بولا craft کرنا پسند ہے آپ کو writing کرنا پسند ہے آپ reading books کی بات کرتے ہو ہم کو کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے cricket کھیلنا بہت پسند ہے تو یہ سب ساری چیزوں پر کیا ہو سکتا ہے آپ سے question سوال پوچھے جا سکتے ہیں ایک چیز دھیان نکھے گا کئی بچے ہیں جو اکثر بول دیتے ہیں سر میں teaching پسند ہے تو teaching جیسے دیکھیں آپ learning آپ learner ہو ایک طریقے سے لیکن آپ learner ہو اور learner میں آپ کوئی چیز کا ادھیگم کر رہے ہوتے ہو ایسا تو ہے نہیں کہ daily آپ کہیں پڑھا رہے ہو یا ہر دوسرے تیسرے دن پڑھا رہے ہو ہاں وہ بات الگ ہے اگر آپ کہیں پڑھا رہے ہیں اپنے experience میں آپ نے اس کو شامل کیا ہوا ہے تو teaching آپ لکھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے ادھر والے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ profession کی طریقے سے آپ کا count ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا teaching والے کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے لکھے گا بات آتی ہے strength اور weakness کے اوپر سب سے most important question ایک چیز ہمیشہ دھیان رکھیں جو چیز کا آپ کو بہت اچھے سے دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی اپنے form میں کبھی بھی ان کے سامنے interviewer کے سامنے اپنی weakness کو آپ کو نہیں بتانا ہے آپ اپنی کمزوری کیوں دکھائیں گے آپ اپنی کمزوری دکھائیں گے وہ آپ کی کمزوری ہی پکڑنا چاہتا ہے اور خود ہی آپ اس کو اگر show off کرنے لگے اس کو دکھانے لگے تو ایسے میں تو آپ کا selection جو ہے آپ سمجھ رہے ہو نا پھر تو کہنے کا مطلب یہ ہے strength والی چیزوں کو آپ اس میں لکھیں اب strength میں کیا کچھ آتا ہے اگر form میں لکھنے کا آگیا strength weakness میں یا form میں لکھنے کا نہیں ہوتا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ what is your strength and weakness آپ کی strength تو اس میں positive طریقے سے دو طریقے سے تین طریقے سے کیا کچھ چیزیں آپ بتا سکتے ہو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو strength کی جب باری آتی ہے تو strength میں ان سے کہیے کہ میں dedicated ہوں اپنی چیزوں کو dedicated مطلب سمجھ رہے ہو کہ میں پوری طریقے سے بچوں کے پرتیسہ مرپت ہوں چھوٹے بچوں کے پرتیسہ مرپت ہوں ان کے جب ہم بات کرتے ہیں ان کے ان کو activity waste learning learning کرنے کے لیے کرانے کے لیے یا پھر ہم یوں کہیں کہ ہم creative type ہیں ہم بچوں کے لیے creativity کر کے انہیں آگے بڑھنے کے لیے تت پر بڑھانے کے لیے تت پر ہیں یہ سارے شبدوں کو دھیان رکھے گا میں نے dedicated بولا میں نے creative بولا تو آپ سے dedicated کا مطلب پوچھ سکتے ہیں کہیں گے بتاؤ آپ کیسے dedicated ہو اگر آپ ہیں تو کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ positive آپ بولو کہ میں positive رہتا ہوں ہمیشہ سکار آتمک سوچ رکھتا ہوں بچوں میں یہ چیز میں بھرنے کی پوری کوشش کروں گی یا کروں گا آپ سے سکتے ہوں کہ سر جیسے KB کا بھی تورن تورن exam ہو آپ ریٹن exam میں hard work کئے smart work کئے دونوں کو شامل کریے گا اور اس کے بعد آپ ریٹن نکال اور اس سوائے آپ سامنے میں ملیں گی یہاں پر بات آتی ہے weakness weakness بہت اچھے سیاد رکھے گا جب تک کہنا تب تک آپ بولیے گا weakness کو لے کر کے weakness میں آپ کو یہ بلکل نہیں بول دینا ہے کہ بچے نے ایک چیز کو دو تین بار پوچھا اور آپ اسے ڈانٹ دیا اسے مار دیا یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ weakness میں آتا ہے weakness میں آپ کیا بول سکتے ہو میں بتا رہا ہوں اس میں آپ یہ include کر سکتے ہو جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی کام میں شروع کرتا ہوں تو اسے جب تک ہم ختم نہیں کر دیتے یا میں ختم نہیں کر دیتا تب تک میں ہوں تو اس میں کیا ہے آپ لگے ہو لگے ہو وہ ہی کام کر رہے ہو یہ بھی ہے کوئی اور کام نہیں کر رہے ہو تو یہ کیا ہے ایک weakness اس میں ڈال سکتے ہو یہ negative ضرور ہے بھٹی positive طریقے سے کام کرے گے ٹھیک انہیں لگے گا کوئی کام آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ اس کو complete کر کر ہی اگ دوسری چیز آپ یہ بول سکتے ہیں سر میں بھاوک type کا person ہوں تو بھائی یہ emotional sensitive ہو بھاوک ہو بھاوک ہوتی ہیں آپ نے بہت NCRT پڑھا ہوگا ان چیز کو شامل کر یہ پکا ہے کہ ایسے میں یہ چیز بہت work کرنے والی ہیں اس کو بہت اچھے سے یاد رکھے گا تو weakness کے یہ کچھ ایک دو points تھے ان کو آپ بہت